ہم کمٹ شیمہ اور امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ابھی حالی میں برازیل کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اور برازیل کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو نئے پریزیڈنٹ لولاڈا سلوہ جو ہے کاملی ان کو لولا کہا جاتا ہے وہ برازیل کی پریزیڈنسی کو ایک دفعہ پھر انہوں نے سیکنڈ رونڈ آف پریزیڈنچل الیکشنز میں وہ ون کی ہیں تقریب انہوں نے فیفٹی پوائنٹ نائن پرشنٹ بلکہ ان کے مددے مقابل تھے بولسونارو انہوں نے تقریبا فورتی نائن پرشنٹ ووٹ یہ سیکنڈ رونڈ میں بڑے فسادات ہوئے بہت کچھ ہوا اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو آج کا میرا ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ جب یہ لولا صاحب جو تھے جو دوزار تین سے لے کے دوزار دس کے بیج میں تو انہوں نے سپیشل ایک اٹنشن دی تھی گلوبل سہوت کو اور جس میں انہوں نے اور برازیل جو ہے اس وقت یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل کے یہ چیزیں کریں گے اور ابھی اگر آپ کو دیکھیں کہ جب سے یہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں بھارت کے جو منسٹر پرکس جنرل افیرز ہیں انہوں نے اس دفعہ بھی یو این جنرل اسمبلی میں جب یہ خطاب کیا تو بڑی انہوں نے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو گلوبل سہوت ہے اس کے ایشیوز کو ڈیل کرنا چاہیے اور ہمیں جو ایبن کے جی ٹوانٹی جو ہے اس میں سے جو ڈیولپ ممالکس کو نکال کے ڈیولپنگ کنٹریز میں ان کو ٹیک آور کرنا چاہیے یہ پہلے بھی باتیں ہوتی نہیں یہ ڈاکٹر جے شنکر نے ڈیریکٹ نہیں کہا لیکن یہ برازیلینز یہ کہتے ہیں لیکن ڈاکٹر جے شنکر یہ کہتے ہیں کہ گلوبل سہوت کے جو ایشیوز ہیں وہ ہمیں ایڈریس کرنے چاہیے اب اس میں ذاری بات آئے فوڈ کا ایشیو ہے انرجی کے معاملات ہیں فصلوں کے ایگری کلچر کے فرٹیلائزر ہیلتھ ڈیٹ کے ایشیوز ہیں ٹریڈ کے جو کنسرنز ہیں ان کی ذاری بات آئے انہوں نے کافی بات کی ہوئی ہے اور اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اور ادھر سے جب یہ کہنا میں انکلولا صاحب جو ہیں جب یہ ان کی پریزیڈنسی رہی ہے تو ان کے ایک منسٹر ہوا کرتے تھے اموریم صاحب فورن جو افیرز کے منسٹر ہوتے تھے انہوں نے برازیل کی فورن پالیسی کو شیپٹ دیا تھا کہ وہ نارت ساؤت سے ساؤت ساؤت کی طرف دیکھیں اور اس میں انہوں نے جو کہا تھا کہ جو امرجنگ سٹیٹس ہیں جس میں انڈیا اور برازیل جو ہے اس کو گلوبل گورننس میں آنا چاہیے اور he worked a lot on this لیکن back in 2006 7, 8, 9, 10 انڈیا was not prepared at that time اس وقت چیزیں اور تھی انڈیا کے جو پاپولیشن تھی اس کے جو گلوبلیزیشن کے ڈیویڈنسز نے نہیں پہنچتے ٹریڈ نہیں تھی فورن ایکسچینج زیرڈ نہیں تھی ایک مومنٹم اس وقت اور تھا لیکن یہ ابھی بچھلے پانچ سات آٹھ سال میں یہ دوہزار بارہ گیارہ بارہ کے بعد انڈیا اور وہ بھی جو ہے وہ آگے کی طرف اب انڈیا اس پلینگا رول اب برازیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساؤس وقت کوپریشن انشیٹ اپ جو ہیں وہ جو ہے وہ وہ پہلے جنہوں نے کہا اس کو شرف لیٹن امریکہ تک نہ رہا کہ پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جو برکس جیسا ایک ایک ملٹی لیٹرل فورم جو ہے بنایا برازیل رشیہ انڈیا چائنا اور ساؤٹھ افریقہ جو ہے اور اس میں برازیلین نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوالیشن بنانا چاہیے امرجنگ پاورز کا تاکہ ہم گلوبلی جو پاورٹی کو ڈیل کر سکیں اور ایک کوپریٹیو ڈیولپمنٹ ایجنڈا کوپریٹیو ڈیولپمنٹ ایجنڈا جو ہے وہ کھڑا کیا جا سکے اب ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو this is possible اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو گلوبل گوورننس ہے اس کی پروپر ہیرارکی کو چیلنج کرنا چاہیے اور اس میں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو جی ٹونٹی کا ڈیولپنگ سٹیٹس ہے ان کا ایک گروپ بھی بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا جناب ہمیں یہ جو فارکزامپل ڈیولیو ٹیو اور باقی چارے جو ہیں ایریاز ہیں یہاں پہ ہمیں ایک پریفرڈ قسم کی ملنی چاہیے رائٹس ملنے چاہیے اب یہ آپ امیجن کریں کہ ابھی دوبارہ یہ لولا صاحب پاور میں آگئے ہیں انڈیا بھی اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے this is what things are not being understood in پاکستان اب انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی جو جنائٹیڈ نیشنز ہے وہ ایک ملٹی لیٹرال ڈیپلومیٹک تھیٹر ہے اور یہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کو اس طرح نہیں ڈیل کر پا رہا اور انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ اس کو جو ڈیویلپنگ ورڈ ہے گلوبل ساؤتھ ہے اس کو وہ انرجی نہیں دے رہا so اب پرائیم میسٹر موڈی اور ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ گلوبل ساؤتھ کا نام لے کے اپنا جو پولیٹیکل انفلنس ہے اس کو رینفورس کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک تو ان کو یونیٹ نیشن سیکیورٹی کانسل میں پومننٹ سیٹ مل سکے دوسرا یہ جتنے ڈیویلپنگ ورڈ ہے ایفریکا میں چلے جائیں لیٹن امریکہ میں چلے جائیں اس کے بعد even within ایشیا جتنا بھی ہم لوگ سب یہ نیچے ہیں starting from all these آسیان کانٹریز بہت سارے میڈل اسٹن کانٹریز ہم اس کو جنا وہ لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں آبیسلی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اس کے لیے ذری بات ہے بہت سارے کانٹریز ملیتری گیا ملیتری کپیوی رڈ ہے کسی بھی پروفیسر جزوف نائی نے ایک دفعہ کہتا ہے مجھے کہ عجب آپ کا پابر چیز پوڑ بنتا تو تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ہونو کیوں جو ہر اکانو میسند ویڈیو اور پانچو پتس و پرسیس بیلین ڈالر کے فور ان ایکسجنج بڑے ملک بہت پڑا ہے لیکن ان کی overall outlook جو ہے that is good internal بہت سارے challenges ہیں پرائم میسٹر موڈی کی politics کے اوپر اگر آپ دیکھیں میں کل ہی foreign affairs میں article پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں کہ he is creating his own cult وہ جو ہے وہ cult create کر رہے ہیں اور foreign policy magazine کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو بہت ساری اس کے اوپر میں پھر کبھی کسی دن بات کروں گا so economically ان کا overall outlook ٹھیک ہے politically they are stable ان کی جو political transitions ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ان کا agenda party کس طرح چل رہی ہے وہ ایک اور چیز ہے لیکن howard democracy جو ہے کئی لوگ اس کو illiberal democracy کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں لیکن they are running this system and 30 چیز جو ہے وہ militarily اگر آپ دیکھیں they are putting a lot of money 75-6 billion dollars on defense مطلب with every passing day وہ چلا رہا ہے تو ایک mid-size power جو ہے اس خطے میں they are so اب یہ دیکھیں کہ یہ برازیل کے ساتھ ملکے کیا یہ کام کر سکتے ہیں global south کو lead کر سکتے ہیں اب یہ سننے میں آیا ہے کہ جو president جو لولاج اپنی presidency take over کریں گے تو revitalize کریں گے south south cooperation کو ابھی تک تو proper confirmation نہیں آئی لیکن وہ کیونکہ جو پرانے کہنا میں ان کا جو president صاحب تھے وہ وہ تھوڑے اور اکھڑ مزاج بن دیتے بسیکلی وہ بہت سارے project سے بھی باہر نکل آئے انہوں نے جو ہے وہ amazon کے اوپر west کے ساتھ کر کر رہتے تھے رسیہ کے ساتھ تعلق آپ نے کافی develop کر لیے تو وہ مطلب ایک اور دنیا میں رہتے تھے لیکن ان کی بھی پوزیشن جو ہے وہ عمران خان جیسی ہے کہ ان کی بھی followers جو ہیں وہ بڑا زیل کی فوج کو کہتے ہیں کہ آپ take over کر لیں اور آپ جو ہے نا وہ بولسن اور جو آپ کو دوبارہ presidency دلائیں so and so same as پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ لوگیں کہتے ہیں کہ فوج کو صرف عمران خان کو لے کی آنے چاہیے اس طرح کی محاصلہ دکھائی رہا ہوں ان کی لیکن ایک بڑے کم مارجن سے اللہ اللہ صاحب پریزیدنسی جیتے ہیں بہرحال یہ جو ہے دوبارہ ساؤسوڈ کوپریشن کی بات جو ہے وہ چل پڑی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی نیو there's a new pink tight it means کہ like-minded leftist government وہ آئیں گی اب انڈیا کے اندر it's not a leftist government یہ زاری بات ہے different kind of لیکن انڈیا has انڈیا is in a position to work with any government they work with the leftist they work with the authoritarians they work with everyone ٹھیک ہے جی اور یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو برازیل i think they will include urgent انہاں کو بھی وہ برکس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں سو برازیل جو ہے وہ اپنا ایک جو ساؤٹھ امریکہ کا جو لیٹن امریکہ کا جو گروپ ہے اس کو انہینس کرے گا انڈیا جو ہے وہ ٹیکنیکلی صدرن جو جو ہمیں سوئر ہے اس میں سے کسی کو اوپر نہیں آنے دے گا اور بات ہے اگر آپ کو یاد ہو کچھ اٹسہ پہلے پریزیڈن شی جنگ پنگ نے بھی یو ان میں ایک بات کی تھی کہ ہمیں ساؤٹھ سوٹھ کوپریشن جو ہے وہ انہینس کرنا چاہیے سو سمویر یہ کہیں نہیں کہیں پہ چائنہ انڈیا جو ہے ان کا اپس میں کلیش ہوگا انڈیا wants to take over ساؤٹھ ساؤٹھ جو ہے وہ لیڈرشپ لینے کی کوشش کرے گا لیکن جو یہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو جو ایجنڈا ڈاکٹر جشنکر جو دے رہے ہیں جو بات وہ کر رہے ہیں وہ تو انیشلی تو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اپیلنگ لگتی ہے لیکن question یہ ہے کہ انڈیا کہ جو at home جو انوائرمنٹ ہے اس خطے میں انڈیا کی معاملات جو ہیں وہ چین کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں لیکن انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو نیچے دکھانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے پاکستان کے اوپر تو انہوں نے ٹیگ لگایا ہونا دہشت کر دیجی ٹیرریزم کا بس ٹھیک ہے جدر جوب ٹیرریزم کی بات کرو اب بکوز اگر وہ پاکستان کے ٹیرریزم کی بات کریں پاکستان کو ٹاف ٹائم دیتے تو دیتے دم ڈومیسٹک یونیٹی جو ڈومیسٹک ایک بوسٹ ملتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بیجی پی کو جب چائنہ کو ٹارگٹ کرتے تو دیت گی دم ویسٹرن انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک ملتی ہے کہ بھائی دیکھو وہ چائنہ کے اگینسٹ ہیں اور چائنہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں they're preparing themselves تو وہ ایک ان کو یہ دونوں کرنی ان کے لئے خاص طرح بیجی گورنمنٹ کے لئے بڑی ضروری ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ آدھے پوزیشن کیا وہ منیج واقعی پاتا ہے جیسے امریکنز کے اچھے جیسے یورپیانز ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور ہیں لیکن یہ جو آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کوئی انرجی ملتی ہے پاکستان یہ چیزیں تو ہیں لیکن برازیل اور انڈیا جو ہے اب پوزیشن ماضی میں تو انڈیا گورنمنٹ پریویس گورنمنٹ وانٹ ان کو کام کرنا چاہیے ہمیں مل کے ایک سمجھ لیں کہ یہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیوشنل اپریٹرس ہے اس میں اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے اب اس میں آگے دیکھنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کیا برازیل کے ساتھ اسی طرح ملے گا جیسے پہلے ملے تھا ایک بات چانسز تو بہت زیادہ کیونکہ برازیل کے پاس بھی آئے گی اور پھر یہ ساؤتھ آفریقہ کے پاس آئے گی اب یہ دوبارہ جو ہے دوزار چوبیس میں ساؤتھ آفریقہ کے پاس آئے گی دوزار تہیس میں برازیل کے پاس آئے گی تو یہ اب ایسے لگتا ہے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ جو برکس جیسے فورم ہیں اور چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں اور یہ ایک اپنا ایمپاک جنریٹ کر سکیں گے اور ان پاکستان پاکستان اپنے ڈیمیسٹک ایشوز میں اتنا زیادہ اکوپائید ہے اور پاکستان اپنے ڈیمیسٹک معاملات میں اتنا زیادہ کیونکہ یہاں پہ پاور سینٹر اسٹابلش نہیں ہو رہا کہ فوج اپنی ایک ریٹ اسٹابلش کر بیٹھی ہوئی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی سلوشن نہیں اس طرح نکل پا رہا کہ واقعی where do we have to go or in which direction we have to move اس سارے پروسس میں ہم ہماری جو انٹرنل لڑائیاں ہیں اس میں we do not have an idea خطے میں کیا تطیلی ہوری ہیں انڈیا کے پلان اور ہمارا ہمارا ہماری فینینچلی پولیسی ہوتی ہے وہ we do not have that and we just can't think of that لیکن ہم global south میں جو انڈیا چیز کہ رہا کہ بھائی یہ جو ڈیٹس ہیں اور اس طرح کی چیز ہیں ان سے جان چون چاہیئے ڈیویلپنگ ورڈ کی اس پہ جو ہے وہ ہم we are with india اور جب india اس کی بات کرے گا تو then وہ پھر ہماری بھی ہزاری بات ہو جائے انڈیا کہنا آس کہ پاکستان اور پاکستان دنیا میں ہزاری بات ہے وہ پوری دنیا میں ہوتی ہے پوری دنیا میں ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ جو ڈیٹس ہوں گے جو ڈیٹس ماف ہوں گے یا کم ہوں گے یا ہنگر کی اوپر بات ہوگی یا اگریکلچر کی اوپر بات ہوگی یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اور جو سوشل ایشیوز ہیں ان کی اوپر بات ہوگی تو پھر وہ سارے کے سارے جو مالک بیچ میں آجاتے ہیں لیکن پاکستان کی کی پاکستانی کی پاکستانی گverment has no idea کہ what is this south co-operation india along with the rest of the developing world in the south they are taking an initiator where Brazil is going to be the one major partner with prime minister modi to transform and to lead this south south co-operation but Pakistan ki internal lday internal like that we do not have اور کچھ کے لئے ہیں